کہ اس نے سب کچھ حریم کو بتا دیا اور وہ دونوں ہی گھر پر رہنا نہیں چاہتے اور دونوں بہن بھائی گھر سے بھاگ جائیں گے یہ فبیحہ اب دل ہی دل میں فرین سے بھی چلنے لگی ہے وہ حمزہ کے ساتھ اتنی ایٹائیٹ کیوں ہیں چھاہیں اب حبیحہ نے ارحم سے شادی کر لی لیکن اب بھی وہ نہیں چاہتی کہ حمزہ کی بہن میں کوئی اور لڑکی آئے اس کی اپنی بہن تو بالکل بھی نہیں لیکن اب حمزہ بھی دیر نہیں لگائے گا فرین سے شادی کرنے میں کیونکہ فرین کی اچھائیوں سے تو وہ واقفی ہے لیکن وہ فبیحہ کی بہن ہے اس وجہ سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب جب حمزہ کی بہن کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ حمزہ کو یہی مشورہ جائے گی کہ تم فرین سے شادی کر لو فرین جتنا تمہیں خوش رکھ سکتی ہے کوئی بھی دوسری لڑکی نہیں رکھ سکتی کیونکہ فرین تمہارے ماجر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس میں تمہیں کیسے خوش رکھنا ہے اب حمزہ بھی مجبور ہو جائے گا فرین کے بارے میں سوچنے کے لیے اور اسے شادی کرنے کے لیے اور اب ان کی ماں کو پہلے اوبجیکشن تو ہوگا ہی لیکن وہ بھی مان جائے گی کہ اگر ایک بیٹی زاکہ دکھ کی وجہ بنیں تو چلو دوسری سکون کی وجہ بنے گی کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ فرین بلکل بھدر چکی ہے جب سے ہاریسوں سے دھوکہ دے کر گیا ہے کون کون چاہتا ہے کہ ہمزہ اور فرین کی شادی ہو فبیہا کو موں کی کھانی پڑے اور ہمیشہ کے لیے پشتاوا اس کے ہاتھ ہے کمنٹ پاکس میں ملازمیں بتائیے گا اور مسیح ٹراماز اپگیٹ کے لیے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسانے آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسرک سال ملازمیں شیئر کیجئے گا